اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ٹی ٹائم کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی ایک پرفیکٹ پلین ٹی کیک جس کو ہم بنا کر تیار کریں گے ویداؤٹ آون ایک پتیلے میں دوسر مشین میں اس کو بنائیں گے بنا کسی جنجٹ کے بہت ہی سوفٹ سا بہت ہی سپنچی اور مزیدار سا یہ کیک بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی مزیدار یہ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور ساتھ آپ کس طرح ایک پرفیکٹ سٹرونگ چائے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو ہمارے دیسی گروہ میں ہر شام میں ایک پارٹی ہوتی ہے اس میں اسی طرح سے اگر آپ یہ بنائیں گے نا تو آپ کی پارٹی کو چار چاند لگ جائیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پلین ٹی کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے مولڈ کو ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے ریکٹینگولر شیپ میں ایک پونڈ ٹی کیک کا ایک مولڈ لیا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے برش کی مدد سے اچھی طرح سے میں سوائل کو پورے مولڈ کے اندر پھلا لوں گی چاروں طرف کناروں پہ بھی اور نیچے بیس میں بھی اور آپ میں نے اس کے سائز کا ایک بٹر پیپر جو ہے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اسے میں اس کی بیس میں بچھا دوں گی اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ کوپی کا کوئی سا بھی کاغذ اسی طرح ہی اسی طرح ہی اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی بٹر پیپر کا ہی کام کرے گا اس کے علاوہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں آپ کو میدہ دسٹ کرنے کے بھی طریقہ بتایا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی مولڈ کو ریڈی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایک چمچ میدہ ڈال کے وہ بھی دسٹ کر سکتے ہیں بٹر پیپر میں نے بچھا لیا ہے اور اب اس کے اندر برش کے ساتھ بٹر پیپر کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تو یہاں پہ بٹر پیپر کے اوپر آئل لگا دیا ہے میں نے اور میرا ٹین ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اس کا نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک دیکچی لی ہے اور اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اس کے نیچے میں فلیم آن کر دوں گی میڈیم فلیم آن کروں گی اور اندر اس کے ایک سٹینڈ رکھ لیں اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو سٹیل کی ایک پلیٹ یا کٹوری آپ اس طریقے سے رکھ لیں یہ بھی سٹینڈ کا ہی کام کرے گی اور اب اس کے اوپر اسے کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے ہم چولے پہ رکھ دیں گے کیک بنانے سے دس منٹ پہلے تو چلیے اب اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک باؤل لیا ہے اس کے اوپر ایک چھلنی رکھوں گی اور اس میں ڈالوں گی میڈا ایک کپ میں نے میڈا لیا ہے اس کو ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون یاد رہی کہ آپ نے بیکنگ پاوڈر استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈرائی ملک میں نے نیسلے کا ساشے پیک یوز کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے ہم ڈالیں گے اس سے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا ہمارے کیک کا تو ان تینوں چندوں کو چھان لیں گے ویورز اگر آپ کے پاس خوشک دودھ ہو تو آپ ایڈ کر لیجئے گا اگر نہ ہو تو اسے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی کیک ریڈی ہو جائے گا لیکن اس کو ڈالنے سے فلیور اچھا آتا ہے اب یہاں بھی میں لوں گی ایک جوسر کا جگ اور اس کے اندر ڈالوں گی دو عدد انڈے جو کہ نارمل ٹمپریچر پر ہوں فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے انڈے آپ نے استعمال نہیں کرنے ساتھ ہی آدھا کپ ریگولر چینی جو کچن میں یوز کرتے ہیں وہ ڈال دوں گی بلکل بھی پیس کر نہیں لینی ون فورت کپ ککنگ آئل جو کہ ہم کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں یہ ڈال دوں گی اور اگر آپ چمچ سے میر کریں تو یہ فور ٹیبل سپون ککنگ آئل ہے اب اس میں ڈالوں گی میں ونیلہ ایسنس ہاف ٹی سپون یہ انڈے کی سمیل کو ختم کرتا ہے اور اب اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ون فورت ٹی سپون ریگولر نمک جو کچن میں یوز کرتے ہیں یہ ہمارے کیک کے ٹیسٹ کو بیلنس کرے گا یعنی کیک اقدم سے جو بہت زیادہ میٹھا لگتا ہے وہ نہیں لگے گا تو اب مشین کو چلا لیں گے اور بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے بلینڈنگ جگ میں ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے تو بلکل ہلکی والی جو سپیڈ کا بٹن ہے اس کو یوز کرنا ہے تیز سپیڈ والا بٹن آپ نے یوز نہیں کرنا بلینڈنگ مشین چاہے کسی بھی کمپنی کی ہو لیکن آپ نے بلکل ہلکی سپیڈ پر اس کو بلینڈ کرنا ہے دو منٹ تک لگاتار آپ اسے لو سپیڈ پر بلینڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے دو منٹ تک لگاتار چلاتے ہوئے بلکل لو سپیڈ پر بلینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پہ ہم نے بال کے اندر جو میدہ خوشک دودھ اور بیکنگ پاورڈر چھان کے رکھا ہوا تھا اسے مکس کر لیں گے ایک دفعہ سپیچلا کے مدد سے اور اب یہ سارا بیٹر جو ہے جسے ہم نے دو منٹ تک بلینڈ کیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ساتھ ہی میں نے ون فورتھ کپ نورمل ٹمپریچر پر دودھ لیا ہے اس کو جگ میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہلا لیں گے ہلا کر اس دودھ کو بھی ہم اس بال میں ایڈ کر دیں گے جگ بھی ہمارا کلین ہو جائے گا اور دودھ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے آپ نے فریج کا رکھا ہوا تھنڈا دودھ یوز نہیں کرنا بلکہ نورمل ٹمپریچر پر ہی دودھ کو استعمال کرنا ہے اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات جب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ نے اس کی مکسنگ کسی ایک ڈیریکشن میں کرنی ہے یعنی اس پیچلا کو ایک ہی سائیڈ پہ آپ نے گھمانا ہے کبھی آپ نے لیفٹ کبھی رائٹ نہیں بلکہ آپ نے اسے پلوک وائز ایک ہی ڈیریکشن میں گھماتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ سارے کا سارا میدہ جو ہے یہ ہمارے اس بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی یا لمپ وغیرہ باقی نہ رہے اور اس کے علاوہ یہ ویورز کے ایک اور اہم ٹی پاپ کو دے دوں کہ آپ نے فوراں سے اس کی مکسنگ سٹارٹ کر دینی ہے آپ نے اس کو رکھ کے ویٹ نہیں کرنا یا کوئی اور کام نہیں کرنا کیونکہ اس سے پھر گھٹلیاں بن جائیں گی پھر آپ جتنا مرضی گھماتے رہیں وہ گھٹلیاں ختم نہیں ہوں گی تو بس اس لیے آپ نے فوراں فوراں سے ہی یہ کام کرنا ہے کہ جیسے ہی بیٹر کو ڈالنا ہے دودھ کو ڈالنا ہے تو فوراں سے ہی اس کی مکسنگ سٹارٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ہی ڈائریکشن میں اس پیچلا کو گھماتے ہوئے سارا بیٹر مکس کر لیا ہے اور اب اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر لیں تو یہ دیکھئے بلکل اس طرح ریبن کی طرح اسے نیچے گرنا چاہیے یعنی ریبن کنسسٹینسی اس کی ہونی چاہیے تو اب ہم اسے کیک ٹین میں ڈالیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ سارا بیٹر جب میں کیک ٹین میں ڈال رہی ہوں تو آپ اس کی کنسسٹینسی کو اچھی طرح سے نظر میں رکھیں کہ بلکل ایسی ہی آپ کی ریبن ٹائپ کنسسٹینسی ہونی چاہیے اگر آپ کے بیٹر کی ایسی کنسسٹینسی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہنڈرڈ پرسن پرفیکٹ آپ کا ٹیکیک بن کے تیار ہوگا جو بہت ہی سوفٹ بہت ہی سپنجی بنے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو بس آپ نے اس کی بیٹر کی جو کنسسٹینسی ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے سارا بیٹر کو ایک ٹین میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ٹوٹھ پیک چلا لوں گی اور ہلکا سے اس کو ٹیپ بھی کرلوں گی تاکہ اس کے اندر جتنے بھی ایئر ببل ہیں وہ سارے نکل جائیں تو یہاں پہ دیکھئے ٹوٹھ پیک کو میں نے چلا لیا ہے اس کے اندر اس طرح سے بس رینڈم لی چلا لی دیے گا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جتنے بھی ایئر ببل ہیں وہ سارے نکل جائیں گے تو اب کیونکہ ہم نے دیکھچی پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے میڈیم فلیم پہ گرم ہوتے ہوئے تو اس گرم دیکھچی کے اندر ہم نے فوراں سے ہی اس کیک کو رکھ دینا ہے آپ نے ویٹ نہیں کرنا بس جیسے ہی آپ نے کیک کو کیک ٹین میں ڈالنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسے دیکھچی میں رکھنا ہے بیکنگ کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کیک ٹین کو دیکھچی میں رکھ دیا ہے اور اس کے چاروں کنارے جو ہیں وہ دیکھچی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے اب اسے کور کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک موٹا کپڑا تاکہ کناروں سے جو اس کی گرم ہوا ہے وہ باہر نہ نکل سکے اور بالکل جیسے جاولوں کو دم لگاتے ہیں دم والے فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے چالیس منٹ تک اس دران آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کھولنا ورنہ کیک آپ کا بیٹھ جائے گا یعنی ٹھیک سے پھولے گا نہیں تو میں آپ کو فلیم بھی چیک کروا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ فلیم آپ کا ہونا چاہیے تو اس فلیم پہ آپ نے اسے 40 منٹ تک بیک کرنا ہے تو یہاں پہ چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ بہت سپنچی اور اتنا بڑا پھولا ہوا کیک ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے ایک ٹوٹھپک کو اس کے اندر انسائٹ کریں گے تو دیکھئے یہ بلکل ڈرائے ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ٹوٹھپک کے ساتھ کوئی چیز چھپکی ہوئی محسوس ہو تو آپ اسے پانچ سے دس منٹ مزید بیک کر لیجئے گا اب ہم کیک کو دیکھتی میں سے نکال لیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ کیک ہمارا کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا تو اب چھوڑی لے کے اس کے چاروں طرف اس طرح سے اس کے کناروں کے ساتھ چلا دیں گے تاکہ اس کے جو کنارے ہیں وہ فری ہو جائیں اور اب اس کو اس طرح سے الٹا کر کے ہاتھ پہ اس کیک کو نکال لیں گے دیکھیں کتنے آرام سے نکل کے آ گیا ہے اس کا بٹر پیپر اتار دیں گے پیچھے سے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا بڑا کتنا سوف سپنجی پھولا ہوا کیک ہمارا بن کے تیار ہوا ہے صرف دو انڈے اور ایک کپ میدہ ہم نے استعمال کیا ہے اور کلر دیکھیں کتنا شاندار لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اسے آون میں بیک کیا ہو صرف دو انڈے ہم نے لئے تھے اور اتنا بڑا اتنا شاندار کیک ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور کتنا سپنجی کیک بن کے ہمارا تیار ہوا ہے کہ یہ دیکھئے میں اسے بینڈ کر رہی ہوں اور یہ آسانی سے بینڈ ہو رہا ہے اتنی لچک ہے اس کیک میں یعنی اتنا سوفٹ اور اتنا سپنجی بن کے تیار ہوا ہے اب میں توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سپنج اندر سے کتنا جالیدار بن کے تیار ہوا ہے اور سوفٹ دیکھیں کتنا ہے تو ویورز بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لو بجٹ ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی سے جٹ پٹ سے جوسر مشین میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی جنجٹ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو چلیے اب ہم سٹرونگ سی چائے تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو چائے کی ریسپی بھی ضرور پسند آئے گی اس کیک کے ساتھ یہاں پہ مزیدار سی کڑک چائے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک سوس پین لیا ہے اس میں ڈالا ہے ایک کپ پانی اور اب اسی کپ سے میر کر کے سے چائے بنانا بھول جائیں گے جب ایک بار آپ میرے اس طریقے سے چائے بنا کر پی لیں گے تو یہاں پہ فلیم آن کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے جب تک دودھ میں بوائل آتا ہے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھے انچ کا ادرک کا ٹکرا لیا ہے اس کو میں اس طرح سے کٹ کے تو ہاون دستے کے ساتھ میں نے کوٹنا ہے تو اس لئے میں اسے اسی دریکٹ کنڈی میں ہی ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے دو عدد میں نے سبز الائچیاں نہیں ہیں اور صرف آدھے انچ کا میں نے ادرک کا ٹکرا لیا ہے ویورز بہت زیادہ ادرک ہیوز نہیں کرنا صرف آدھے انچ کا آپ نے ایک ٹکرا جنسا ہے اس طرح سے کٹ کے ڈالنا ہے ساتھ دو سبز الائچیاں اور ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے تاکہ ادرک اور الائچی کا ایک زبردست قسم کا فلیور جو ہے وہ ہماری چائے میں آجائے ادرک ویسے بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور چائے میں تو یہ چار چاند لگا دیتا ہے اس کے فلیور کو یہاں پہ دیکھئے میں نے ان کو ہلکا سا پیس لیا ہے اور ادر دودھ ہمارا بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ہم الائچی اور ادرک والا یہ جو ہم نے پیس کے پیس تیار کیا ہے اس کو ڈال دیں گے اس دودھ کے اندر دو سے تین منٹ تک اس کو اسی طرح پکنے دیں گے دودھ کے ساتھ تاکہ ایک اچھا سا فلیور الائچی اور ادرک کا جو ہے وہ ہماری چائے میں شامل ہو جائے تو میبرد آپ پریشان مت ہوئے گا ادرک کو دیکھ کر لیکن آپ ایک بار اس لیسپی کو ٹرائے ضرور کی دئے گا دب آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر بار اسی طرح ہی چائے بنا کر پینا پسند کریں گے اتنی مزے دار چائے بنتی ہے یہ تو یہاں پہ میں نے دو سے چار منٹ ادرک کے ساتھ پکا لیا تھا دودھ کو اور اب اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے پتی استعمال کی ہے میں دانے دار پتی کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے گھر میں جو بھی پتی یوز کرتے ہیں وہ ٹو ٹی سپون ڈال لی جئے گا ساتھ ہی میں نے دو چمچ چینی شامل کر دی ہے اور اب اس چائے کو میں پکاؤں گی تقریباً تین سے چار منٹ تک مسلسل پھینٹتے ہوئے تو آپ نے اسی طرح سے اسے پھینٹتے ہوئے پکاتے جانا ہے تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر اور تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے چائے کو پکانے کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا ہے زبردست قسم کی ہماری جو چائے ہیں وہ پکے تیار ہو چکی ہے اب کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار آیا ہے اور ذائقہ تو انتہائی لا جواب ہوگا یہ تو جب آپ ٹرائے کریں گے ویورز تو اس کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چائے کتنی مزے دار بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے اب اس کو سرف کر لیتے ہیں اپنے پلین ٹی کے کے ساتھ تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی سٹرونگ چائے بنانے کی ریسپی اور ساتھ ہی پلین ٹی کے سوفٹ اینڈ سپنجی بنانے کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا فرسٹ ٹیم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے علاوہ میرا ایک اور ککنگ چینل ہے رضیہ کا کچن کے نام سے تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ آپ اچھی اچھی روٹین میں پکنے والی ڈیشیز جو ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان طریقے سے پکانا سکھاتی ہوں تو اسے بھی ضرور وزٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور فیڈ بیک دینا مت بولیے گا کمنٹس باکس میں